اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہو سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر انہتر سے آیت نمبر پچانوے تک ستائیس آیتیں ہیں اور البتہ تحقیق ہمارے قاسد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے فَلَمَّا رَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَسِلُ عَلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةَ قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قُومِ لُوت پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈرو بے شک ہمیں تو قومِ لُوت کی طرف بھیجا گیا ہے وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَزَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقِ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقِ يَاقُوبِ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی وہ ہس پڑی پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشکبری دی اور اسحاق کے بعد یاقوب پوتے کی قَالَتْ يَا وَيْلَةَ آَلِ دُوَانَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِ شَيْخَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وہ بولی ہائے ہائے کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شہر بھی برا ہے بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْرِ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کی حکم پر تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہلِ بیت بے شک اللہ قابل تعریف نہائیت بزرگی والا ہے فَلَمَّا ذَهْبَ عَنْ عِبْرَاهِمَ الرَّعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِلُوتِ پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوملوت کی بابت جھگڑنے لگے اِنَّ عِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِيبٌ بے شک ابراہیم بہت بردبار بہت زیادہ آہزاری کرنے والے ہمارے طرح بہت رجوع کرنے والے تھے ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پھیرا نہیں جائے گا اور جب ہمارے قاسد یعنی فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور ان سے دل میں تنگی ہو گئی اور بولے یہ انتہائی سخت دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَئِ بَنَاتِهُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ فَتَّقُ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي زَيْفِي اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے اس نے کہا اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو یہ تمہارے لئے پاکی ذاتر ہیں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لئے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق یعنی دلچسپی نہیں اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں یعنی لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے لئے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا فرشتوں نے کہا اے لوت بے شک ہم تیرے رب کے قاسد ہیں وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے کیا صبح قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور اس پر کنکریل پتھر برسائے مصومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید جو آپ کے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے اور وہ پتھر یا سزا یا بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں وَإِلَى مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قُوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطُ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناب طول میں کمی مت کرو بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے وَيَا قُوْمِ عَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور اے میری قوم تم ناب طول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھیرو وَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَعْنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اللہ کی بچت یعنی جائز نفع تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں بلا شبا تو بڑا نرم بجاز بڑا سمجھدار ہے اس نے یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رسک دیا ہے تو کیسے اس کی نافرمانی کرو اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس طرح کے وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم صالح پر آیا تھا اور لوت کی قوم کا علاقہ بھی تم سے دور نہیں تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو بے شک میرا رب رحم کرنے والا نہائیت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگ سار کر دیتے اور تم ہم پر کوئی غلبان نہیں رکھتا قال یا قوم ارہتی اعزو علیکم من اللہ واتخست موہ ورائکم زہریہ ان ربی بما تعملون محیط شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤو والا ہے اور تم نے اس یعنی اللہ کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال لکھا ہے بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں جل تم جان لوگے کہ کس پر رسوہ کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخنی آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں آودھے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ سورہ نمبر گیارہ میں آیت نمبر انہتر سے آیت نمبر پچانوے تک ستائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ اور تفسیر ایک ساتھ لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کیونکہ ان کو جانا تھا لوت علیہ السلام کے پاس عذاب دینے کے سلسلے میں وہ لوگ آئے تھے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو خوشکبری دی بیٹے کے خوشکبری دی پوتے کے خوشکبری دی پھر آگے تذکرہ ہے کہ وہ لوگ لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے انسانی شکل میں آئے تو لوت علیہ السلام گھورا گئے پھر جب انہوں نے کہا تو ان کی گھوراہت ذرا ختم ہوئی پھر اس کے بعد تذکرہ ہے شعب علیہ السلام کا اور انہوں کی قوم کا کہ انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا قوم ناب طول میں کمی کرتی تھی ان سے منع کیا قوم نہیں مانی اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا ناظرین اکرام ابھی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے خوشکبری دینے کے لیے بیٹے کے خوشکبری پوتے کے خوشکبری پھر کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کے آگئے پتہ یہ چلا جب مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا کھانا مہمان کو کھلانا چاہیے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمان سے یہ نہیں پوچھا آپ کیا کھائیں گے اس لئے مہمان سے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے لیکن اس سے یہ مسئلہ نکلا آپ کے پاس جتنی طاقت ہے طاقت وہر اپنے مہمان کو اچھا کھلائیے تو ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے فرشتے تو کھاتے نہیں تھے جب کھانا لگا دیا اور فرشتے جب نہیں کھا رہے ہیں تو گھورا گئی ہے کیونکہ بری نیت سے ہو سکتا آئے ہوں گے تب ہی تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہوگا پھر بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری سنائی تو وہیں پر ان کی بیوی جو تھی سارا کھڑی ہوئی تھی علیہ السلام تو وہ ہسنے لگی یہ ہسنے کا جو لفظ آیا فضاہقت وہ ہسی وہ اس لیے بھی ہسی لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے لیکن وہ قوم کیسی ہے برائی میں مبتلا ہے ان کو تو ڈرنا چاہیے پھر ان کو یہ بھی خوشی ہوئی کہ اب برے لوگوں کا انجام برا ہوگا لیکن کیا ہو گیا لوگوں کو کیوں سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں پھر جب ان سے یہ کہا گیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ کہنے لگی ہائے افسوس یہ کیسے ہو سکتا میں تو بریہ ہوں میرے شوہر بھی بڑے ہیں اور بچہ پیدا ہو جائے اور میں بانج ہوں یہ کیسے ہو سکتا یہ تو عجیب چیز ہے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر بہتر اس میں غور کیجئے کیا آپ تاجب کر رہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں تم پر اے اہلِ بیت گھر والے اس سے یہ پتا چلا ایک بڑا مسئلہ نکلا کہ بیوی جو ہے وہ اہلِ بیت میں شامل ہے انبیاء علیہ السلام کی بیویاں جو اہلِ بیت میں سے شامل ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہلِ بیت میں شامل ہے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس آیت سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ اہلِ بیت کے لیے مذکر کا سیغہ استعمال ہوا اور جمع کا سیغہ استعمال ہوا علیکم تم لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں آپ اسی طریقے سے غور کریں سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر تین تیس میں کہ ازواجِ متحرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وہ چیزیں آئی ہیں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طرح بے پردگی کے ساتھ پناہ و سنگار کے ساتھ باہر نہ نکلو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے گندگی کو دور کر دے اے اہلِ بیعت تو یہاں بھی اہلِ بیعت کا استعمال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں اہلِ بیعت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں علی رضی اللہ عنہ ہیں حسن رضی اللہ عنہ ہیں حسین رضی اللہ عنہ ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ کہا کہ بیویاں شامل نہیں ہیں وہ قرآن کریم کے آیتوں کے خلاف جا رہے ہیں حدیث پر غور کریں اعتدال کی راہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370 قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہم اہلِ بیعت پر درود و سلام بھیجیں اللہ تعالی نے ہم کو سکھا دیا ہے کیسے ہم سلام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کیسے پڑھنا ہے قولو کہو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کم مبارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید و مجید تو یہ درود شریف پڑھنا اس میں اہلِ بیعت بھی شامل ہے گھر والے بھی شامل ہیں کوئی اور بھی درود اگر ہم اپنی طرف سے بنا لیں گے تو وہ چلنے والا نہیں ہیں اب آگے تذکرہ ہے آیت نمبر 74, 75, 76 میں کہ ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم لوت علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑتے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے پوچھتے ہیں کہ وہاں میرا بھتیجہ بھی ہے لوت علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں لوت علیہ وسلم کا علاقہ صدوم کا علاقہ ہے اور ابراہیم علیہ وسلم کا علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے تو کہاں ٹھیک ہے جو لوگ نیک ہیں ہم فرشتے ان کی حفاظت کریں گے ان کو کچھ نہیں ہوگا اب فرشتے جو ہیں وہ لوت علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں نوجوان کی شکل میں پہنچتے ہیں تو کیا حالت ہوئی ان کی فرشتے جب آئے آیت نمبر 77, 78 سے پڑھتے رہیے اور جب انہوں نے دیکھا فرشتے جب آ گئے تو لوت علیہ وسلم غمگین ہو گئے ان کا دل تنگ ہو گیا کیونکہ اب یہ نوجوان آئے ہیں کیا ہوگا قوم کیا کرے گی اس لئے وہ گھبرا گئے جب قوم آ گئی انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو سخت دن ہے یعنی لوت علیہ وسلم نے کہا بہت سخت دن ہو گیا مہمان آئے ہوئے اب یہ قوم آ جائے گی تو کیا ہوگا قوم جب آئی تو کہا ارے تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے وہ لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ جو مرد لوگ آئے ہوئے ہیں نوجوان جو آئے ہوئے ہیں ہم کو دے دیجئے لوت علیہ السلام کی قوم دنیا کی پہلی قوم ہے جسے نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرز سے خواہش پوری کرے اور بلاخر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑا بڑے زلیل لوگ تھے بیکار لوگ تھے برباد لوگ تھے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے بلے ہم کو دے دیجئے لوت علیہ السلام نے کہا ارے عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں یعنی قوم کی بیٹیاں جو انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں بھئی نکاح کر لو اور اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کرو یہ کیا مرد مرز سے خواہش پوری کرے تم میں کوئی اقلمند آدمی نہیں ہے ہوشیار آدمی نہیں ہے اب تک لوت علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتے ہیں وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں گھورات ان کی بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد کیا کہا انہوں نے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمان کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو مہمان آئے ہوئے ہیں کیوں رسوا کر رہے ہو تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے ذرا ڈرو تو پھر اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں انہوں نے کہا کاش کے میرے پاس قوت ہوتی طاقت ہوتی اور یا پھر میں مضبوط سہارا پکڑ لیتا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ظاہری اسباب کا استعمال کیا جا سکتا ہے ظاہری طور پر آدمی کوشش کر سکتا ہے کہ جی کاش کے میرے پاس ظاہری چیز ہوتی ظاہری سہارا ہوتا کوئی آدمی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو لوت علیہ السلام نے ظاہری چیز کا استعمال کیا اور یہ کہا کاش کے میرے پاس طاقت ہوتی اس لئے نہیں کہا کہ اللہ پر ان کو بھروسہ نہیں اللہ پر تو بھروسہ ہے لیکن ظاہری وسائل کا استعمال ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے ایسا کہا تھا بالاخر فرشتوں نے بتا دیا ہم تو فرشتے ہیں اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے آپ غور کریں کیا ہوا کس طریقے سے پوری بستی جو ہے نیچے سے اٹھا لی گئی اور اوپر لے جا کے پٹک دی گئی اور پتھروں کی بارش ہوئی یہ لوگ بہت بڑے گناہگار لوگ تھے غور کریں آج بھی دنیا کے اندر جو کوئی مرد مرد سے خواہش پوری کرے تو ان کا بڑا نقصان ہے بڑا گھاٹا ہے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ جی ہماری بیوی ہے تو ہم پچھلا حصہ استعمال کر سکتے جی نہیں حدیث کے اندر منع ہے اس آدمی پر لانت ہے فٹکار ہے جو کوئی اپنی عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے جس نے غلط کام کیا یہ کام کیا برے کام کیا تو ان کا نقصان ہے حدیث کے اندر یہاں تک آیا سرنہ ابی دعوت کتاب الحدود کتاب نمبر سینتیس حدیث نمبر چار ہزار چار سو باسٹھ من وجدتموہ یعملو عمل قوم لوطن تم اگر پاؤ کہ لوت علیہ السلام کی قوم کی طرح کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو مار دو قتل کر ڈالو تو اتنی بڑی سزا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے گھورانا چاہیے پھر اس کے بعد شعب علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر چوراسی سے آیت نمبر پچانوے تک بارہ آیتوں میں شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا بس ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دوسری چیز جو سمجھائی اور تم لوگ نعب طول میں کمی مت کرو یعنی حقوق اللہ کے بارے میں بھی سمجھایا اللہ کے حق کو ادا کرو اور حقوق العباد کے بارے میں بھی سمجھایا کہ نعب طول میں کمی مت کرو بندوں کے ساتھ بھی تم صحیح طریقے سے رہو بندوں کے ساتھ بھی غلط کام مت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ اور بندوں کے حقوق کو بھی مت مارو تو یہاں دونوں چیزوں کے بارے میں ذکر ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا ذکر ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بنا فرمائے جو لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں بڑا نقصان ہے سنن ابن نماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات حدیث نمبر 4019 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر رہے گا میں اس حدیث کے اندر دو باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایسی بیماری بھیجے گا جو بیماری اس سے پہلے نہیں تھی اور اگر نابطول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا پھر اسی طریقے سے پارش نہیں ہوگی تو بڑے نقصانات ہیں اس لئے لوگوں کو ڈھرنا چاہیے بچنا چاہیے نابطول میں کمی نہیں کرنی چاہیے لوگ بیعقوب بناتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا اور وہی پر وہ لوگ غلط طریقے سے تولتے ہیں ان کے پاس دو طریقے کا وزن ہوتا ہے گھورانا چاہیے شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا تو کہ اللہ چھوڑ دے گا آخرت پر اگر یقین پکا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہ غلط کام لوگ چھوڑ دیں گے ہلاکت و بربادی ہے شعب علیہ السلام کی قوم کے لیے جس طریقے سے قوم سموت کے لیے اور قوم آت کے لیے ہلاکت و بربادی تھی اس لیے نابت علم کمی سے دور رہیے ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنا دے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ تعالیٰ کی ادائیگی کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین اصر اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق اللہ علیہ